Hello guys, Welcome to History of Future Education YouTube channel آج کس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں ہیمانچل پرادیش فوریسٹ ڈپارٹمنٹ میں آئی نئی بھرتی کے بارے میں نئی ویکنسیز یہاں پہ جاری کی گئی ہیں جس میں پوسٹ بھری جائیں گی پیرا کک اور پیرا ہیلپر کی ہر ایک ڈسٹک میں تو ڈسٹک بھائی ویکنسیز کی پوری جانکاری دوں گا کیا الیجیبیلٹی رہے گی کیا پروسس رہے گی اس میں سیلیکشن کی اس کی پوری جانکاری کے لیے ویڈیو میں تک بنے رہیے چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو آج ہی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ہیمانچل جوپس کی جانکاری آپ کو آگے بھی ملتی رہے بات کریں ان ویکنسیز کی نوٹیفیکیشن جاری کیا جا چکا ہے جس میں ویکنسیز جاری کی گئی ہیں پیرا کک اور پیرا ہیلپر کے لیے ہیمانچل پرادیش فوریسٹ ڈپارٹمنٹ کے انترگت یہ ویکنسیز جو ہیں بھری جائیں گی چار سو ننیانوے پیرا کک کی ویکنسیز ہیں اور پانسو ترے سٹھ پیرا ہیلپر کی ویکنسیز ہیں بات کریں اس میں پے کتنا آپ کو دیا جائے گا مہینے کے کتنے روپے اس میں دیا جائیں گے as a salary تو اس میں آپ کو جو نائن تھاؤزنڈ پر منت اس میں سیلری ہوگی پیرا کک کی اور پچپن سو روپے پر منت سیلری ہوگی پیرا ہیلپر کی تو اس میں سیلری کے بارے میں یہ چیز یہاں پہ منشن کی گئی ہے اور ساتھ ساتھ بات کریں یہاں پہ سرکل وائز کتنی ویکنسیز رہیں گی کیا لاسٹ اٹھ ہوگی اپلیکیشن فارم بھرنے کی تو اپلیکیشن فارم آپ یا تو ہنگلش یا پھر ہندی میں سبمٹ کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو اپنی سیلپ اٹیسٹڈ کوپیز جو ہیں اپنے ڈاکیمنٹس کی سبمٹ کرنی ہوں گی لاسٹ اٹھ رہے گی اپلیکیشن فارم کے پہنچنے کی آپ کی تو لاسٹ اٹھ ہے آپ کی دو نومبر دو ہزار بائیس تو اس میں آپ کے جو بھی کنسرنڈ ڈیویجنل فوریسٹ آفیسر یا پھر ڈیپیٹی کنزربیٹر آف فوریسٹ رہیں گے ان کے آفیس میں یہ اپلیکیشن فارم آپ کے پہنچ جانے چاہیے دو نومبر دو ہزار بائیس تک اب بات کریں یہاں پہ سرکل وائز اور ڈیویجن وائز جو بیکنسیز ہیں ان کی سب سے پہلے ہے فوریسٹ سرکل ناحن تو یہاں پہ جو ڈی افو اور ڈی سی اف ناحن تحصیل ناحن ڈسٹک سرمور تو آپ اس پہ جو پی ڈی ایف میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایڈریس بتایا گیا ہے جس بھی آپ یہاں پہ ڈیویجن کے لیے اپلیکیشن فارم فیل کریں گے اس کے رسپیکٹیو آپ کو وہ اپلیکیشن فارم جو ہے بھیجنا ہوگا باقی اس کے اگر پی ڈی ایف ڈاونلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جائیے وہاں پہ آپ کو اس کا لنک مل جائے گا نیکسٹ ہے ہاں پہ ڈی ایفو پونٹا سائب کی ہیں پانچ ویکنسیز پیراکوک کی اور پانچ پیراہلپر کی رینوکا جی میں ہیں چار ویکنسیز پیراکوک اور چار ویکنسیز پیراہلپر کی اور راجگڑ میں ہیں آٹھ ویکنسی پیراکوک اور الیون ویکنسیز پیراہلپر کی تو اس طرح سے اب میں آپ کو سرکل وائز بتا دوں گا باقی آپ اس کی پی ڈی ایف ٹاؤنلوڈ کر کے رسپیکٹیو جو آپ کے جو ڈیویزنز ہوں گی جو آپ کے وہاں پہ ایڈیا وائز ہوگا وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کی ہمیرپور کے اگر بات کریں تو ہمیرپور جو ڈیویزن ہے وہاں پہ ہیں دس دس ویکنسیز یعنی کی ٹوٹل بیس ویکنسیز اونا کے لیے ہیں یہاں پہ جو ڈی ایف او اور ڈی سی ایف اونا تحسیل انڈسٹری کونہ ہماجل پرادیش کی ہے گیارہ اور تیرہ ویکنسیز یعنی کی یہاں پہ ہیں آپ کی چوبیس ویکنسیز اور دہرہ کے انترگت ہیں یہاں پہ چودہ پیرہ کوک کی اور پندرہ پیرہ ہیلپر کی ویکنسیز ٹوٹل ہیں ہمیرپور کی ویکنسیز پینتیس پیرہ کوک اور اٹھتیس پیرہ ہیلپر کے لیے دھرمشالہ سرکل کے لیے ہیں ٹوٹل ویکنسیز فیپٹی فور پلس فیپٹی سیون شملا کے لیے بات کریں تو شملا فوریس سرکل کے لیے ہیں فیپٹی فائی پلس سکسٹی ویکنسیز سولن کے لیے بات کریں تو 13 پلس 15 کلو کے لیے بات کریں 33 پلس 36 بلاسپور کے لیے 23 پلس 29 جو وائلڈ لائف سرکل نورث دھرمشالہ ہے ان میں ہیں ویکنسیز 17 پلس 20 ویکنسیز رامپور فوریسٹ سرکل کی ہیں 42 پلس 47 ویکنسیز چمبہ فوریسٹ سرکل کی ہیں 85 پلس 98 ویکنسیز اس کے بعد ہے وائلڈ لائف سرکل ساؤت شملا 21 پلس 22 ویکنسیز ٹوٹل ریسرچ ان جو ٹریننگ سینٹر ہے سندر نگر میں وہاں پہ ہیں 2 پلس 3 ویکنسیز فوریسٹ سرکل منڈی میں ہے 92 پلس 105 ویکنسیز ٹوٹل کنزرگیٹر آف فوریسٹ جی ایچ این پی شامسی میں ہے ویکنسیز 7 پلس 10 ویکنسیز تو اس طرح سے پیرا کوک کی 499 ویکنسیز بھری جائیں گی اور 563 ویکنسیز بھری جائیں گی پیرا ہیلپر کی اور اس میں کون کون سے کینڈیٹ اپلیکیشن فارم بھر سکتے ہیں پہلی بات آپ سٹیزن آف انڈیا ہونے چاہیے دوسری بات آپ بونا فائٹ ہمانچلی ہونے چاہیے تیسری بات کی آپ کا ساؤنڈ مائنڈ ہونا چاہیے یعنی کی نارمل مینٹل کنڈیشنز ہونی چاہیے کوئی بھی فیملی میمبر آپ کا جو ہے کسی بھی طرح کی گورنمنٹ پبلک سیکٹر انڈر ٹیکنگ یا پھر بورٹ جوب میں نہیں ہونا چاہیے تو کسی پرکار کی گورنمنٹ جوب میں اگر آپ کا کوئی فیملی میمبر ہے تو آپ اپلیکیشن فارم یہ نہیں بھر پائیں گے آپ کسی کریمینل نیچر کے ایک ایکٹ میں انوالڈ نہیں ہونے چاہیے میڈیکلی فٹ ہونے چاہیے جس میں آپ پر فارم کر پائیں اپنی ڈیوٹیز یعنی کی پیرا گوک اور پیرا ہیلپر کے لیے جو بیسک نیڈ ہوتی ہے آپ کی جو فٹنیس ہونی چاہیے وہ آپ کے یہاں پہ ریکوائیڈ رہے گی اور آپ آپ کا کنسرنڈ فوریسٹ سرکل ہے جس فوریسٹ سرکل کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کنسرنڈ فوریسٹ سرکل کے آپ پرماننٹ ریزیڈنٹ ہونے چاہیے یعنی کی وہاں کے آپ پرماننٹ آپ کا وہاں پہ یعنی کی جو سٹے ہے جو آپ گھر ہے وہ وہ وہاں کے آپ ریزیڈنٹ ہونے چاہیے ایڈوکیشنل کوالیفیکیشن میں اگر بات کریں تو پیرا کوک کے لیے آپ میٹرک پاس ہونے چاہیے آپ کے پاس ایٹ لیسٹ چھے مہینے کا ڈپلومہ ہونا چاہیے کسی فوڈ کرافٹ انسٹیٹوٹ سے یا پھر اگر آپ کے پاس یہ ڈپلومہ نہیں ہے تو آپ کے پاس اگر پانچ سال کا ایکسپیرینس ہے کوکنگ میں کسی پبلک اور پرائیویٹ انسٹیٹوٹ سے تب بھی آپ اس اپلیگیشن فارم کو بھر پائیں گے تو دو طرح کی لیجیبیلٹی ہے یا پانچ سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے پیرا ہیلپر کے لیے اگر آپ پاس ہیں تو آپ اپلیگیشن فارم بھر پائیں گے اٹھارہ سے پینتالیس کے بیچ میں آپ کی ایج ہونی چاہیے اپلیگیشن جو ہے آپ کو جو فارمیٹ میں بلاس میں بتاؤں گا اس پہ ہی آپ کو اپلیگیشن فارم بھر کے بھیج نہ ہوگا ساتھ اپنی سیلپ اٹیسٹڈ فوٹو کوپیز اپنے جو سیٹیفیکیٹ ہیں وہ بھیج نے ہوں گے اپنے کنسرن ڈیویجن فاریسٹ آفیسر اپنے ڈیویجن کے اور وہ تس کسی بورڈ جوب میں نہیں اور یہ اس کیا جائے گا سی و یا پھر تحصیل دار یا نائب تحصیل دار کے دوار د 10th class کی mark sheet لگانی ہوگی 6 مہینے کا آپ نے جو diploma کیا ہے اس کی copy لگانی ہوگی یا پھر جن کا diploma نہیں ہے ان کا 5 سال کا اگر experience ہے وہ ان کو attach کرنا ہوگا پیرا گوک کے لیے جو application form بھر رہے ہیں یہ ان کے لیے condition رہے گی BPL family سے اگر آپ belong کرتے ہیں تو BPL certificate آپ کو attach کرنا ہے experience کو اگر آپ کا ہے تو آپ experience بھی یہاں پر attach کر سکتے ہیں اب جو آپ کی marking ہوگی وہ 10 نمبر کے آپ کی پوری سیلیکشن پروسیس رہے گی جس میں 5 نمبر جو ہوں گے آپ کے 10th کے percentage کے marks پہ جو ہے لگائے جائیں گے یہاں پہ تو 10th کی percentage کے بیچ پہ آپ کے لگیں گے 5 میں سے نمبر BPL family کا ہوگا آپ کا 1 نمبر experience کے ہوں گے آپ کے 2 نمبر اور skill test اور physical test جو آپ کا conduct ہوگا اس کے ہوں گے آپ کے 2 نمبر اس طرح سے 10 نمبر کی پوری process رہے گی آپ کی یہ اور بات کریں یہاں پہ roles and responsibility وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی آپ چانتے ہی ہوں گے پیرا کوک اور پیرا helper کیلئے کیا یہاں پہ duties ہوتی ہوں گی کہ آپ کو meal serve کرنی ہے clean کرنا ہے kitchen کو utensils کو clean کرنا ہے hygienic condition میں رکھنا ہے اور اس طرح کی جو ہے یہاں پہ آپ کی roles and responsibilities رہیں گی 9000 پر منت ہوگی salary پیرا کوک اور 5500 پیرا helper کی working hours ہوں گے 6 گھنٹے پرتی دن اور ساتھ ہی ساتھ اور other instructions جو یہاں پہ بتائے گئے ہیں ان کی اگر بات کریں تو کوئی اور یہاں پہ instructions نہیں بتائے گئے ہیں application form کی بات کرنا تو اس طرح کا application form آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو fill up کرنا ہے اپنے documents attach کرنا ہے اس کے ساتھ اور جنہوں نے ہندی میں application form برنا ہے ہندی کا format بھی یہاں پہ دیا گیا ہے اس پوری pdf کا link ویڈیو کی description میں دیا ہے وہاں سے download کر کے آپ اس format کو بھی download کر سکتے ہیں تو یہی تک guys آج کس ویڈیو میں اگر آپ کو information اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو like ضرور کریں share کریں دوستوں کے ساتھ اور اسی طرح کی جانکاری آگے بھی پانے کے لیے چینل کو آج ہی subscribe کرنا اور bell icon بھی press کر دیں ستا ہوں گے so watching this video ملتے ہیں سترہ کی نیکسٹ ویڈیوز میں